لی 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 نحمده و نصلی علی رسولیٰ کریم اما باد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما نقب منهم اللہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید صدق اللہ و صدق رسوله النبی کریم اس وقت برما کا جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کے سامنے ہے ان کا جرم اور قصور یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک اللہ پہ ایمان لایا ہے ایمان قبول کرنے کے جرم میں برما میں برما کی حکومت نے مظالم ڈالے وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام شروع ہے اور صرف نہ مسلمانوں کا بلکہ مسلمان کے بچوں کا بچیوں کا خواتین کا بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کو انہوں نے زبا کیا اور ایسے بے دردی کے ساتھ کسی حیوان کو بھی آج تک کسی نے قتل نہیں کیا ہے آگ میں مسلمانوں کو ڈالا گیا آگ میں مسلمانوں کو جلایا گیا حواتین کے بے حرمتی ہوئی بڑھوں تک انہوں نے معاف نہیں کیا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں برما کے مظلوم مسلمانوں کو کہ ان کے زبانوں پہ لا الہ الا اللہ ہے انہوں نے اپنا ایمان نہیں چوڑا اسلام نہیں چوڑا ان کے مال اور دولتوں کو ان کے گھروں کو ظالموں نے جلایا اور اس وقت پوری دنیا میں برما کی مسلمانوں کے ظلم پہ غیر مسلم بھی خاموش ہے مسلمان بھی خاموش ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور انسانیت کے نام پہ انہوں نے بہت سے تنظیمیں بنائی ہیں اگر یورپ اور مغرب کا کتہ مرتا ہے وہ چیختے اور چلاتے ہیں اگر ان کا کوئی آدمی مرتا ہے اس پہ پوری دنیا میں وہ شور کرتے ہیں لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں ان تنظیموں سے اور انسانیت کے نام پہ بننے والے انجیوز سے جو انسانیت کے حقوق کیلئے کام کرتی ہے آج برما کے مظالم پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ خاموش کیوں ہے صرف غیر مسلموں سے شکوا نہیں ہے بلکہ رابطہ علم اسلامی سے بھی ہماری یہی شکوا ہے اور پچاس سے زیادہ اسلامی ممالک ہے ہمارے حکمران بھی خاموش ہے اگر حکمران مسلمان حکمران یہ جررت کر لے اور برما سے احتجاج کرے برما کے سفراء کو اور ان کے سفیروں کو اسلامی ممالکوں سے واپس بیج دیں اور وہاں سے اپنے سفیروں کو واپس بلالے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لے تجارتی تعلقات ختم کر لے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کر لے ہمارے حکمران تو برما کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہے وہ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ وہ وہاں پہ عزت کے ساتھ زندگی گداریں گے یہ حکمرانوں کا یہ کام ہے لیکن بے حیثیتی مسلمان میری قیادی مداری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ پورے دنیا کے ان مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے طرح ہے اگر جسم میں آنکھ میں درد ہوتی ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے کان میں درد ہوتی ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے مغرب کے مسلمان پہ اگر ظلم ہو مشرق کا مسلمان آرام اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہے میں نے اپنے مظلوم برما کی مسلمانوں کیلئے کیا کیا ہے بلکہ بہت سے مسلمان سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں غریب مسلمان اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں راتوں کو اٹھ کر کے برما کی مسلمانوں کیلئے دعا تو ہم کر سکتے ہیں اور مالدار مسلمان جو اس وقت برما کی مسلمان بنگلہ دیش میں آئے ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں اور بنگلہ دیش کے سرحت پہ ہیں ان کی مدد کیلئے تو وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں ایک مسلمان کے حیثیت سے میرے جو ذمہ داری ہے کیا میں اس کو پورا کر رہا ہوں دوسرے مسلمان پورا کر رہا ہے ہماری تو تاریخ ہے عجاج بن یوسف نے جو ایک ظالم حکمران گدرا ہے لیکن اس نے مسلمانوں کی مدد کیلئے اپنے نوجوان بتیجے کو سن میں بیجا اور محمد بن قاسم نے سن کو فتح کیا ایک عورت جو روم کے عیسائی بادشاہ کے قید میں ہے اور اس نے یہ پیغام بھیجا موتسم باللہ کو کہ آپ وہاں پہ آرام سے بیٹے ہیں اور آپ کے ایک مسلمان بہن وہ اس وقت روم کے بادشاہ کے قید میں ہیں موتسم باللہ نے اس وقت خط لکا روم کے بادشاہ کو اور اس کو کہا کہ اے کتے میری بہن تمہارے قید میں ہیں اس کو عزت کے ساتھ میرے پاس بیٹھ جو اور اگر عزت کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہو تو پھر میرا فوج کا ایک لشکر تمہارے ملک میں ہوگا اور دوسرا لشکر جو ہے وہ میرے ملک سے نکلے گا آج حکمران یہ جرت کر لے کہ ہم نے ہر حال میں برما کے مجلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ہے یہ ان کی مدد نہیں ہے بلکہ اپنی مدد ہے اور وہاں کی مسلمان اپنے آپ کو لا وارس نہ سمجھیں بلکہ وہ اس وقت ہمارے انتظار میں ہیں کہ پاکستان اور دنیا بر کے مسلمان ہمارے مدد کیلئے کیسے پہنچیں گے اور اللہ کریم نے تو برما کی مسلمانوں کے وہ چیخنا اور چلانا ان کا رونا دونا وہ مدالم جو برما کے ظالم حکمرانوں نے وہاں کے فوج نے ان پہ ڈالا ہے ان کا آواز ان کا چیخنا اور چلانا وہ ہم تک پہنچ چکا ہے نیٹ کے ذریعے سے مختلف میڈیا کے ذریعے سے اور اللہ کریم نے صورت نساء میں فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو وَالْمُسْتَوَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اور وہ کمزور مرد اور عورت اور وہ بچے جو یہ چیختے اور چلاتے ہیں روتے ہیں اللہ دینِ اقورون جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آخرِجْنَا مِنْ حَذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ آلُوَا یا اللہ ہمیں اس بستی سے اس ملک سے شہر سے نکال لے میرے سامنے پران کی صاحب کو جب میں پڑتا ہوں تو میرے سامنے برما کے مظلوم مسلمان آتے ہیں کہ وہ چیختے اور چلاتے اور روتے ہیں رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں برما سے نکال لے اس ملک سے نکال لے یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں یہ تو انسانیت کے نام اور نام سے بھی واقف نہیں ہے انہوں نے تو ہم پہ وہ ظلم وہ مظالم ڈالے کہ جو کسی جانور پہ بھی ایک انسان نہیں ڈال سکتے ہیں اللہ العالمین اس ملک سے ہمیں نکال لے یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں اور یا اللہ اپنے طرف سے کوئی مددگار ہمارے لئے بیج دے کوئی ولی ہمارے لئے بیج دے قرآنی مجید کی یہ آئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم اس کو پڑھتے ہیں برما کے مظلوم مسلمانوں کا نقشہ میرے اللہ نے قرآن میں کہنچا ہے وہ تو ہر حال میں جو شہید ہوا ہے وہ کامیاب ہے جو زخمی ہے وہ کامیاب ہے جو لا ارہ الا اللہ کا خوبصورت نامہ وہ بولتے ہیں زبانوں پہ ہے وہ کامیاب ہے لیکن پورے دنیا کے مسلمان اس وقت ناکام ہیں حکمران ناکام ہیں اور ہمارے بڑے تاجر ناکام ہیں جب تک ہم وہاں کے مسلمانوں کے عدادی کیلئے وہاں کے مظالم کو ختم کردی کیلئے اپنا کردار ادا نہ کریں میری گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے پورے ملک میں پورے دنیا میں ہم مظاہرے کر لیں برما کے مسلمانوں کے حق میں اور بین الاقوالی سطح پہ اس آواز کو اٹھا لیں انسانیت کے نام پہ کام کرنے والے تنظیم اور جنیجوز وہ برما کے مسلمانوں کے لئے کام کریں اللہ جللہ جلال ورہ ہم سب کو برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے قبول فرمائیں وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالم ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو